پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے موہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جیسے کہ پیچھے کی آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا کہ یہ کفار اعتراضات کرتے ہیں مشرقین آپ پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتہ کیوں نہیں نازل کر دیا اللہ تعالی خود کیوں نہیں ہم نے اللہ کو دیکھ لیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہ تعالی نے ایک ہی بارگی میں کیوں پورا قرآن نازل نہیں کر دیا تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا اس طرح کہ یہ سارے جتنے اعتراضات کرتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے ان کی عقلیں اوندھی ہو چکی ہیں سیدھی سادھی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ اس پر غور فکر نہیں کرتے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے لہذا اللہ تعالی نے بتایا کہ ان کا حال یہی ہوگا چونکہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے لہذا ان کو اوندھیں مو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا مو کے بل گھسیڑتے ہوئے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بخاری کی روایت ہے نا حضرت انس نے پوچھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کافروں کو قیامت کے دن مو کے بل کیسے چلائے گا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رب نے تمہیں زمین پر انسان کو دو پیروں پر چلانے پر جو زمین پر قادر ہے تو کیا وہ قیامت کے دن مو کے بل انہیں چلانے پر قادر نہیں ہے کیوں نہیں ہوگا ضرور اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ان کو مو کے بل اللہ رب العالمین جو ہے چلائے اور جہنم میں پھینکے لہذا اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ان کی اقلوں پر پڑھدہ پڑھا ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان کو اندے مو جہنم میں ان کافروں کو ڈالے گا جو ان کا حشر اور ان کا بدلہ ہوگا ان کی برائی کا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ایک حدیث پڑھ کر کہ میں آج آپ کو سناوں گا جس سے مجھے اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمیں نیک کام میں دیری نہیں کرنا چاہیے صحابہ اکرام کے اندر کتنا جذبہ تھا کہ وہ نیک کام میں تاخیر نہیں کرتے تھے ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا احد کے دن جنگ احد کا دن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں ابھی قتال کرو اس جنگ میں جنگ احد میں اور میں قتل ہو جاؤ تو میں کہاں رہوں گا تو میں کہاں رہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ کہ تم جنت میں رہو گے جب اس نے پوچھا کہ میں اگر ابھی جنگ کرو اور قتل کر دیا جاؤ شہید ہو جاؤ تو میں کہاں رہوں گا آپ نے فرمایا فی الجنہ جنت میں تو سوچ یہ حدیث کے الفاظ ہے فَأَلْقَ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ کہ اس شخص کے ہاتھ میں جس صحابی نے سوال کیا تھا ان کے ہاتھ میں خجوریں تھی انہوں نے خجوریں نہیں کھائی یعنی انہوں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ جنت اور ان کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہو کہ وہ خجوریں بھی کھا سکے ان کے ہاتھ میں جو خجوریں تھی وہ ساری کی ساری خجوریں انہوں نے پھیک دی ثُمَّا قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَا راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے قتال کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے یہاں تک کہ وہ قتل کر دیئے گئے یعنی سوچئے یہاں پر میرے اور آپ کے لئے غور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ نیک کام میں کتنا انہوں نے کوشش کیا یعنی ایک خجور کھانے کو بھی اتنا وقت بھی انہوں نے زائے کرنے کو مناسب نہیں سمجھا کہ میں جنگ کرو اور جنت اور میرے درمیان میں صرف اتنا فاصلہ رہے ہیں جتنا ایک خجور کھانے میں وقت لگتا ہے انہوں نے یہ بھی پسند نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھ میں جو خجونیں تھی وہ پھیک دی اور جا کر کے جنگ کی جنگ احود میں اور وہ جنگ احود میں شہید ہوئے جیسے کہ اللہ کے نبی نے ان کو بشارت دی تھی فیل جنہ اس جنت کی خواہش میں اس جنت کی لالش میں تو ناظرین سوچئے میں اور آپ کہاں پر ہے صحابہ کا معاملہ کیا تھا میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے ہمارے پاس کیسا ہے نیک عامل کرنے کا سوچیں گے تو انسان کے ذہنے چل کل کریں گے جانے دے یہ کل کریں گے کل فجر سے ہر روز آپ دیکھیں آپ غور کریں اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے نا تو آپ ہر روز یہ ارادہ کریں گے کہ کل جب فجر کی نماز پڑھوں گا تو پورے وقت کی نماز پڑھوں گا انسان جب فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب ساری نمازیں چھوڑنا پڑے گا آج کے پورے دن کی لہذا ہر روز وہ ارادہ بناتا ہے کہ کل فجر پڑھوں گا تو پوری نمازیں پڑھوں گا سنتیں بھی پڑھوں گا فرض بھی پڑھوں گا اب وہ کل 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 کے چکر میں وہ کل کبھی نہیں آتا لہذا مجھے اور آپ کو ابھی سے آج ہی عظم کرنا ہے کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور ہر وقت کی نماز ہم ادا کریں گے تب ہی ہمارا عمل جا کر کے صحیح ہو پائے گا جیسے کہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا نادرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ وظیفے میں میں آج ایک دعا سکھاؤں گا آپ کو یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا آپ دیکھیں گے کتاب و سنت آپ پوری پڑھ لیجئے آپ کو کہیں نہیں ملے گا اللہ تعالی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی اپنے مال میں اضافے کے لئے دعا کیجئے یا اے نبی آپ جو ہے اپنی دیگر چیزوں میں اضافے کے لئے دعا کیجئے ایسا کبھی اللہ تعالی نے نہیں کہا اگر کسی چیز میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا تو وہ صرف اور صرف علم میں اضافے کی دعا کا حکم دی اور فرم آیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اے نبی آپ اپنے علم زیادتی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یہ دعا سکھائے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماؤں تو مجھے اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سکھایا سورة آحا میں کہ آپ اس دعا کو پڑھا کیجئے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر مجھے اور آپ کو بھی ناظرین یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے علم میں اضافے کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اللہ تُو میرے علم میں اضافہ فرماؤں یہاں پر دیکھئے عام طور سے علم کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف وہ بچے آتے ہیں جو سکول میں پڑھ رہے ہیں یا وہ بچے آتے ہیں جو کہیں اور کالیجز وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں علم میں اضافہ کی ضرورت صرف ان لوگوں کو نہیں ہے بلکہ ہر انسان کو علم میں اضافہ کی ضرورت ہے چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بڑھاپی کی عمر کو پہنچ گیا ہو اس کو بھی علم میں اضافہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ انپڑ ہو اگر انپڑ بھی ہے تب بھی اس کو علم میں اضافہ کیلئے دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ انپڑ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ علم نہیں حاصل کر سکتا اس کو اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے وہ سن کر کے علم حاصل کر سکتا ہے لہذا اسے بھی چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھتا رہے ربی زدنی علمہ کہ اللہ تعالیٰ تم میرے علم میں اضافہ آتا فرماؤں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں